موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں آپ کا مزبان سرفراس فیزی آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام قربانی کے مسائل میں قربانی انسان کی زبان سے نکلنے والے بہت سارے الفاظ میں سے ایک لفظ ہیں یہ لفظ جب ہماری زبانوں سے نکلتا ہے اور ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکراتا ہے تو دل میں ذہن میں خوبصورت سے خیالات جنم لیتے ہیں قربانی ہے کیا؟ قربانی محبت کی دلیل ہے جب انسان کسی شخص سے کسی ذات سے محبت کرتا ہے تو اپنے اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی پیش کرتا ہے قربانی محبت کا ثبوت ہوتی ہے ایک بندہ زندگی میں سب سے ادا محبت اپنے رب سے کرتا ہے اور اپنے رب سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کی قربانی دیتا ہے کبھی جان کی قربانی دیتا ہے کبھی مال کی قربانی دیتا ہے کبھی وقت کی قربانی دیتا ہے کبھی جانور کی قربانی دیتا ہے ہماری زندگی میں ہم سال میں ایک مرتبہ ہماری شریعت نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کریں عدل ازہا کے مبارک موقع پر ہم قربانی کا یہ فریضہ انجام دیتے ہیں قربانی اللہ رب العالمین کیا اسی وقت قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مطابق اللہ تعالیٰ کی اتاریوی شریعت کے مطابق کی جائے اس لئے بہت ضروری ہے کہ قربانی کرتے ہوئے ہم کو قربانی کے شریعی مسائل شریعی احکام کا علم ہو اور ہمارا یہ پروگرام قربانی کے مسائل اسی مقصد کے تحت نشر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ قربانی کرتے ہوئے قربانی کے احکام و مسائل سے بخوبی واقف ہوں اور الحمدللہ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں دکٹور نصیب مدنی حفیظہ اللہ دکٹور نصیب مدنی حفیظہ اللہ کا تعرف کرانے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں علمی دنیا کا بہت ہی مشہور نام ہے اور اس سے پہلے رمضان میں آپ نے ان کی تفصیلی گفتگو رمضان کے مسائل کے حوالے سے سنی ہے دکٹور نصیب مدنی حفیظہ اللہ جامعہ صلفیہ بنارس سے عالمیت آپ نے کی ہے اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے بی اے ڈپلوما ایم اے اور پی ای ڈی کی ڈگرییاں حاصل کی ہیں اور آپ کا خاص موضوع ہے فقہ اسلامی آپ زمانے سے فقہ کی تدریس اور تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اس وقت جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں میں کلیت الشریعہ میں بحیثیت استاذ آپ منسلک ہیں کلیت الشریعہ سے اور جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں جو ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے اس کے شعبہ افتہ کے آپ ذمہ دار ہیں یہ ہماری خوشنصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ ایسے اہلین جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ فقہ کی تدریس میں اور فقہ کو سمجھنے اور سمجھانے میں لگایا ہے ایسے اہم مسئلے پر گفتو کرنے کے لیے آج اسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ہم شک کا استقبال کرتے ہیں اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہم صرف احکام کا بیان نہیں کریں گے بلکہ ان احکام کے ساتھ ساتھ ان کے دلائل کو بھی سمجھیں گے جب آپ دلیل کی روشتی میں کسی مسئلے کو سمجھتے ہیں تو آپ بصیرت کے ساتھ اس حکم پر عمل کرتے ہیں آپ جب قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں اور آپ نے مسائل کو سنتے ہوئے ان کی حدیثوں کو بھی سنا ہوتا ہے تو آپ کا قربانی کا یہ عمل داریک اللہ کے نبی سے جو جاتا ہے ہر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے کیونکہ آپ نے صرف مسئلہ نہیں سنا ہے بلکہ اس مسئلے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی سنی ہیں تو آپ جب کوئی سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ بڑی خاصیت ہوتی ہے اگر آپ دلیلوں کی بنیاد عمل کر رہے ہیں کہ ہر عمل آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے اللہ کے نبی کی یاد آپ کے دل میں تازہ کر دیتا ہے انشاءاللہ ہم بہت تفصیل کے ساتھ قربانی کے مسائل بھی سمجھیں گے اور قربانی کے مسائل کے حوالے سے ایسے اصول بھی ہم شیخ حفظ اللہ سے انشاءاللہ سیکھیں گے جن اصولوں کی روشنی میں ہم دوسرے ایسے مسائل جو خاص طور پر اس پروگرام میں ڈسکس نہیں بھی کیے جائیں تو آپ ان اصولوں کی روشنی میں ان مسائل کا بھی حل تلاش کر سکتے ہیں قربانی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں آپ میں سے بہت سارے حضرات جو قربانی کرتے ہیں یا دین سے جڑے ہوئے ان کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں اسلام کے حکام سے نواقف ہیں وہ مختلف طرح کے اترازات بھی کرتے ہیں ان کے ذہن میں شبہات بھی ہوتے ہیں تو ایک پورا موضوع انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ قربانی کے حوالے سے کور کریں اور ہر ہر مسائلے پر تفصیلی گفتگو دلائل کے ساتھ ہو بہت سارے مسائل اختلافی ہوتے ہیں اور لوگ کنفیوزن کا شکار ہوتے ہیں کہ ان میں سے کونسا مسائلہ راجے ہیں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ہم ان اختلافی مسائل پر بھی ایسی گفتگو کریں گے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ راجے مسائلہ انشاءاللہ سمسکیں گے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کرے ہر کام کی شروعات سے پہلے اللہ تعالی سے اخلاص کی توفیق مانگنی چاہئے اور دلوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہئے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے اللہ تعالی کی دین کو عام کرنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنا ہے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور گفتگو کے آغاز میں اولاً تو یہ کی قربانی جن ایام میں کی جاتی ہیں ان ایام کی کیا فضیلت ہے اس کے حوالے سے ہم شیخ سے گفتگو کریں گے ذلحجہ کا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے تو شیخ ہم سب سے پہلا تو سوال ہی کریں گے کہ یہ جو قربانی کے ایام سے پہلے جو ذلحجہ کے دس دن ہیں جن کو ہم عشرہ کہتے ہیں اس عشرے کی ہمارے دین کے اندر کیا فضیلت ہے شزاکم اللہ و خیرم بہت بہت شکریہ آپ کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ و صحبہ اجمائین اما بعد آپ کے سوال کے جواب پر آنے سے پہلے میں ایک بات ارز کر دوں کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں میں سے اس کی ایک بہت بڑی نعمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے سال میں بہت سارے مواقع بہت ساری مناسبتیں ایسی بنائی ہیں کہ جن مواقع اور جن مناسبتوں پر عبادت کا عجر و ثواب اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا ہے اگر ہم غور کریں گے تو یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت کے سوا کچھ نہیں ہے پورا سال سارے ایام اللہ رب العالمین ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے ان ایام میں سے کچھ ایام ہمارے لئے ایسے بنا دیئے ہیں کہ اگر ہم گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آفر ہوتا ہے ہمارے لئے ان ایام میں اگر ہم عمل سالح کریں تو اس کا سواب ہمیں عام دنوں کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ملتا ہے تائم کے چینج ہونے سے نیکیوں میں سارے ایام میں اللہ رب العالمین کے عبادت کرنے کی فضیلت ہے لیکن یہ خصوصی فضل ہے اللہ رب العالمین کا کہ سال میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن میں عبادتوں کا سواب بڑھ جاتا ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے سال میں بہت سے مواقع آتے ہیں رمضان کا مہینہ ابھی تھوڑے دن پہلے گزرا مہینے میں کئی ایام جیسے جمعہ کا دن آتا ہے یوم الاسنین کو خمیس کو روزہ رکھنے کی فضیلت اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن مواقع پر خاص طور سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہمیں یہ مناسبت دی ہے کہ اس میں ہم نیک عامال کریں تو اس کا عجر ہم کو زیادہ ملے گا جو آپ کا سوال ہے اسی سے مطالق ہے یہ جو ذلہجہ کا مہینہ ہے ذلہجہ کا مہینہ بھی انہی خاص مواقع میں سے ہے جن میں عبادتوں کا عجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں ذلہجہ کے مہینے کی اور علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں مستقل طور سے اس پر ذلہجہ کے ایام سے مطالق بحث کی ہیں خاص طور سے ذلہجہ کے جو شروع کے دس ایام ہیں ان پر تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں کچھ فضیلتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے لئے اور ہمارے ناظرین کے لئے یہ جو فضیلتیں ہیں یہ سبب بنیں گی ہمیں ترغیب دلانے میں کہ ہم ان ایام کو اپنے لئے غنیمت سمجھیں اور ایک خاص مناسبت سمجھیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر کے اس کا تقرب حاصل کریں باز مرتبہ انسان عمل میں اتنا کمزور ہوتا ہے کہ بہت محنت نہیں کر پاتا تو ایسے موقعوں پر خصوصی طور پر دنیا کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے نا کہ ایک آدمی کمزور ہے بہت زیادہ پیسہ نہیں کما پاتا پر سیزن جب آتا ہے اس کا کوئی کاروباری آدمی کا تو سیزن میں وہ بادت کروگے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے آپ کے جو دوسرے آیام ہیں جن میں کوتاہیہ ہوئی ہیں ان کی بھرپائی ہو سکتی ہے تو انہی میں سے یہ زلہجہ کا مہینہ خاص طور سے شروع کے دس آیام ہیں تو اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں اس کی فضیلت میں قرآن کریم کی ایک صورت ہے صورت راتوں کی ان دس راتوں سے کیا مراد ہے مفسرین نے عدلہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ان دس راتوں سے مراد زلہجہ کے جو شروع کے دس آیام ہیں ان کی راتیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے آپ تصور کیجئے خالق کائنات اگر کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے کسی معمولی چیز کی قسم کسی بہت بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے جب اللہ رب العالمین اگر ان دس راتوں کی قسم کھائی آئے تو یہ دس راتیں کتنی عظیم ہوں گی اور کتنی فضیلت والی ہوں گی کہ اللہ رب العالمین ان کی قسم کھا رہا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی کتنی فضیلت اور کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے بلکہ بعض تو مفسرین کے میں نے ایسے بھی اقوال پڑھے ہیں جو فجر ہے فجر کی قسم تو بعض مفسرین سے منقول ہے کہ فجر سے بھی مراد خاص طور پر یم اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا یہ فضیلت کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی قسم کھا لے زلحجہ کے مہینے کے جو شروع کے دس ایام ہیں ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان دس ایام کا تعلق اس مہینے سے ہے جو مہینہ خرمت والے چار مہینوں میں اللہ رب العالمین نے بارہ مہینے پیدا کیے ہیں ان بارہ مہینوں میں سے اللہ رب العالمین نے چار مہینے خرمت والے بنائے چار مہینے خرمت والے ہیں جن میں تین مہینے کانٹینیو ہوتے ہیں کل قادہ کل حجہ محرم اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں تو یہ جو شروع کے دس ایام ہے یہ ظاہر ہے حرمت والے ایک مہینے کا حصہ ہے حرمت والے مہینے کی خاص فضیلت ہوتی ہے جس کو ہم حرام مہینہ کہتے ہیں بہت سارے کام ان میں کرنا حرام ہوتے ہیں اور یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان کا احترام نہ صرف یہ کہ اسلام آنے کے بعد کیا جاتا ہے بلکہ زمانے جاہلیت کے لوگ افار مکہ بھی ان کا احترام کرتے تھے ان حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال اور خوریزی سے پرہیز کرتے تھے علماء اکرام نے ذکر کیا ہے ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی خورمت ان کی خطورت جو ہے بڑھ جاتی ہے یعنی دو باتیں ہمارے پاس ہو گئیں ایک تو یہ ہو گیا کہ جو حرام مہینے ہیں ان میں نیکیاں کرنے سے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ان میں گناہ کرنے سے اس کے شناعت اور قباحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے یعنی اس میں زیادہ نیکیاں کرنی دس ایام ان ایام میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے بارہ مہینوں میں سے خاص طور سے چار مہینے کو حرام قرار دیا ہے خرمت والا اور یہ جو دس ایام ہیں انہی چار مہینوں میں سے ایک مہینے کا پہلا اشرا ہیں تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے ان دس ایام کی اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فضیلت ان دس ایام کی یا عام طور سے کہہ سکتے ہیں اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے یا یہ وہ اشرا ہے جس میں اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ایک رکن کی ادائیگی اس میں ہوتی ہے کون سا رکن ہے حج حج کی ادائیگی اسی پہلے عشرے میں شروع ہوتی ہے اور اس کے جو بڑے بڑے ارکان ہیں اسی پہلے عشرے میں ادا کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کے لیے جو اتنے سارا ایام تھے اس میں سے خاص ان دس ایام کو منتخف کیا یہ ان کی فضیلت کا باعث ہے تو جو اشورے حج ہیں اشورے حج میں سے یعنی جو حج کے مہینے ہیں حج کے مہینے انہی میں سے یہ مہینہ بھی ہے زلحجہ کا مہینہ سوال زلقادہ زلحجہ یہ تین اشورے حج ہیں اس میں اختلاف ہے کہ زلحجہ کیا پورا مہینہ ہے کی نہیں لیکن صحیح قول کے مطابق زلحجہ کا پورا مہینہ اشور حج تین مہینے حج جن کو اللہ رب العالمین نے حج کا مہینہ کہا ہے تو زلحجہ کا مہینہ انہی تین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے انہی دس ایام میں حج کے جو بڑے عامال ہیں بڑے بڑے ارکان انہی دس ایام میں کیونکہ حج آٹھ تاریخ کو شروع ہوتا ہے اور پھر جا کر تیرہ تاریخ کو ختم ہوتا ہے حج سے لے کر تیرہ تک عامال ہوتے ہیں لیکن جو حج کے بڑے بڑے عامال ہیں وہ انہی دس ایام میں ہوتے ہیں احرام باندھنے کے لئے وہاں سے آپ کوئی تمتو کرنا چاہتا ہے وہاں سے احرام باندھنے جو سفر کرنے والے تو وہی سے شروع ہو جاتا ہے اگر اس سے تمتو کرنے کے لئے کافی نہیں ہوگا اگر شوال سے پہلے اس نے رمضان میں عمرہ کیا ہوا ہے تو اب وہ دوبارہ احرام باندھ کر کے حج تمتو نہیں کر سکتا ہے انہی مہینے میں سے کسی مہینے میں اس کو عمرہ کرنا ہے پھر حلال ہونا ہے یہ ہمارے موضوع سے خارج چیز ہے لیکن یہ بات آگئی اسی طرح سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں جو ایام معلومات کا ذکر ہے ایک آیت ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے حج کے منافع اس کے فوائد اور اس کی حکمتیں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے فوائد میں سے یہ ہے مختلف طرح کے منافع اور فوائد اس میں حاصل کرتا ہے انسان انہی فوائد میں سے ہے وَيَذْكُرُ اسم اللہ فی ایام معلومات اور خاص دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے انسان کسرت سے تو یہ جو ایام معلومات ہیں ان کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ ان ایام معلومات سے ذلہجہ کے شروع کے دس ایام اور ایام تشریق ہیں انشاءاللہ ایام تشریق کا ذکر آئے گا تو ذلہجہ کے شروع کے دس ایام اور ایام تشریق اس مراد مجید میں خاص طور پہ ان دس ایام میں اللہ تعالیٰ ذکر خاص طور سے اور حج کے فوائد میں سے بتایا گیا ہے اور جو حج کرنے نہیں بھی جاتا ہے اس کے لئے دو چیزیں ہمارے پاس ہوگئیں ایک تو حج کی عبادت ہوتی ہے اور خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو 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 ایام میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ہمیں ذکر کرنے کی ترغیب دلائے ہے کہ ان ایام میں خاص طور سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے اسی طرح سے یہ جو دس ایام ہیں دس ایام کے بارے میں ایک حدیث ہے اللہ کی نبی صلی اللہ کی جتنے بھی پورے سال میں ایام ہیں ان میں سب سے افضل ایام سب سے فضیلت والے ایام یہ دس دن ہیں جو ذلہجہ کے دس دن ہیں سال بھر کے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والے ایام یہ دس دن کے ہیں جیسا کہ اللہ کی یعنی سال کے اشرو میں سب سے افضل اشرا جو ہے وہ ذل حجہ کا اشرا ہے سب سے افضل اشرا یہ ذل حجہ کا اشرا رمضان کا اشرا ہوتا ہے آخری اشرا اس میں تو لے لدل قدر جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آتے ہیں اس پہ اس کے علاوہ انہی دس دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ایک مشہور حدیث ہے کی پورے سال میں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جن میں ان دس ایام سے زیادہ محبوب ہو عمل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک کسی اور دن میں یا جو اللہ تعالی کے نزدیک ان دس ایام سے زیادہ عظیم ہوں یعنی یہ جو دس ایام ہیں یہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہیں یہی حدیث دوسرے الفاظ میں ہیں کہ ان دس دنوں میں عمل صالح کرنا اللہ رب العالمین کو جتنا محبوب ہے کسی اور دن میں عمل صالح کرنا اللہ تعالی کو اتنا محبوب نہیں ہے گویا کہ کوئی بھی عبادت ان دس ایام میں جتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے کسی اور دن میں اتنا پسند نہیں ہے گویا کہ سب سے زیادہ علال اطلاق ان ایام میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے اس سے زیادہ بڑی فضیلت ان دس ایام کی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان اشکال آتا ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی کیا جو رمضان کا آخری اشرا ہے اس آخری اشرا کی بہت زیادہ فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہی آخری اشرا ہے جس میں لیلت القدر ہے اور لیلت القدر کے بارے میں ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک ہزار راتوں سے بہتر ہے یعنی اگر اس میں کوئی عبادت کی جائے تو ایک ہزار راتوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے تو جب وہاں پر ایک رات کی عبادت کو ایک ہزار رات کی عبادت سے بہتر کہا گیا اور ہم اس مسئلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دس ایام میں عمل کرنے کی فضیلت سارے ایام سے زیادہ ہے تو بظاہر دونوں میں تعرض لگ رہا ہے بظاہر دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ ایک جگہ تو لیلت القدر کو کہا گیا یہاں پر ان دس ایام کو کیوں کہا جا رہا ہے اس پر مختلف طرح سے علماء نے گفتگو کی ہے بعض علماء نے تو کہا ہے کہ ان دس ایام ہی کی ہے اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے جیسے کہ ابن رجب نے لطائف معارف میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ دس ایام اس سے بھی زیادہ افضل بتائے رمضان کے آخری اشرے سے بھی زیادہ اس کو افضل بتائے کیونکہ اللہ کی نے بھی صحیح کی حدیث مطلق ہے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے جب بظاہر حقیقت میں تو صحیح حدیثوں میں تعارض نہیں ہوتا ہے لیکن اگر ہمیں بظاہر تعارض لگے تو ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے ان کے درمیان توفیق اور جمع کرنا کہ کس طرح سے ہم دونوں کو جمع کر سکتے ہم کوئی ایسی بات کہیں گے دونوں حدیثوں کا دونوں حدیثیں باقی رہے ہیں دیکھیں دو صحیح حدیثیں یا دو صحیح دلیلیں شریعت کی اس طرح آپ کہیں شریعت کی حسول کے کلام میں تکرا ہو ہو سکتا ہے ہمارے سمجھنے میں اس کو کہیں پہ غلطی کر رہے ہوں اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے میں نہیں سمجھ پاتا ہوں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی اور سمجھ سکتا ہے تو جب ہمیں چیزوں بتائی جاتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کی لیلت القدر کی فضیلت اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ایک ہزار رات میں عبادت کرنے سے زیادہ ہے تو دونوں میں بظاہر ہمیں تکراو لگ سکتا ہے جو ہے ابتدائی طور سے دیکھنے میں کہ دونوں میں تکراو ہے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی طرح سے توفیق دیا ہے جمع کیا ہے دونوں کو وہ کہتے ہیں کہ زلحجہ کے دس ایام کی فضیلت ہے اس سے مراد ایام ہے دن دن کی فضیلت ہے تو دن کے اعتبار سے یہ دس ایام سف سے افضل ہیں پورے سال میں اور جو راتیں ہیں وہ رمضان کا آخری جو تو کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا لہٰذا زلحجہ کے پہلے اشرے کے دن افضل ہیں اور رمضان کے آخری اشرے کی راتیں افضل ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے اس اشرے کی زلحجہ کے پہلے دس ایام کی وہ فضیلت یہ ہے کہ اسی اشرے کے اندر یومِ عرفہ آتا ہے یومِ عرفہ جو کی حج کا اہم ترین نہیں بلکہ سب سے اہم رکن ہے عرفہ یومِ عرفہ یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے جو کی انہی دس ایام میں سے ایک دن کو آتا ہے یعنی نو زلحجہ کو یومِ عرفہ آتا ہے یومِ عرفہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حج عرفہ ہے یہ عربی کا اسلوب ہے تعبیر کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کو بہت اہم بتانا ہوتا ہے تو کسی ایک جز کو کسی ایک چیز میں بہت سارے اجزہ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں تو اس میں سے کوئی ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے تو ہم اس کو مکمل اس کا قل بتا دیتے ہیں تو اللہ کے نبی حج تو اصل میں عرفہ ہی ہے حج تو اصل میں عرفہ ہی ہے جبکہ صرف عرفہ حج نہیں ہے لیکن کیونکہ عرفہ سب سے اہم ہوتا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اللہ کے نبی نے عرفہ ہی کو کہا کہ حج تو عرفہ ہے میں ذرا سا آپ کو روکوں گا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم عرفہ اس کی فضیلت اور فضیلتوں کا ذکر کیا اور حقیقت میں علماء نے جن فضائل کا ذکر کیا ہے اگر ہم اس پر گفتگو کرنے جائیں گے تو کئی نشیستیں چاہیے تو اس لئے ہم نے مختصر طور سے چند فضیلتوں کی طرف اشارہ کیا پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دس ایام کی جو راتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی ہے اسی طرح سے یہ جو دس ایام ہیں ان کا تعلق ایک ایسے مہینے سے ہے جو کی حرام مہینے ہیں یعنی چار مہینوں میں سے جو ذلہجہ کا مہینہ یہ بھی حرام مہینہ ہے اور یہ جو شروع کے دس ایام ہیں یہ اسی حرام مہینے کا حصہ ہیں اسی طرح سے ذلہجہ کا جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو حج کے مہینے ہیں ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور یہ جو دس ایام ہیں یہ اسی ذلہجہ کا حصہ ہے بلکہ حج کے جو بڑے بڑے ارکان ہوتے ہیں اہم ارکان وہ انہی دس ایام میں انجام پاتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دس ایام میں خصوصی طور سے ذکر و اذکار کا اور عبادت کا ذکر کیا ہے ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ان دس ایام میں عمل کرنا کسی اور دوسرے دن میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہے جو ان دس ایام میں کیا جائے اسی طرح سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ دس ایام ہیں جن میں سے ایک ایسا دن ہے جس دن جو میں عرفہ ہوتا ہے جس کو کی اللہ کے نبی صلی اللہ نے حج کا سب سے اہم رکن بتلایا اور کہا کہ الحج عرف اور اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں اس کی فضیلت سے متعلق انشاءاللہ ان کا آگے ذکر آئے گا محترم حوالے سے بھی کچھ گفتگوی ہوگی اور انشاءاللہ عرفہ کا دن جو نوز رجعہ کا دن ہے اس کی فضیلت اور اس کے حکام سے متعلق بھی گفتگوی ہوگی تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ حضرات تشریف لائیں گے اور شیخ کے بیان سے مستفید ہوں گے وہ ناظرین جو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ان سے خصوصی طور پر درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو آپ لائک کریے سبسکرائب کریے اور یہ جو اہم ایک علمی سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں آپ بھی آخر تک اس پروگرام سے جوڑے رہیں اور قربانی کے حوالے سے فضائل اور مسائل کے حوالے سے جو خستگو ہوگی اس کو سماعت کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اخلاص کی توفیق نصیب فرمائیں اور ذوالحجہ کا جو یہ پہلا اشرا انتہائی فضیلت والا اشرا ہے اس کی فضیلت وں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنی کے اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائیں السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں